بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا اقتدار اعلیٰ تو ساری کائنات پر ہے اور یہ قرآ زمین ان کی محکوم مخلوقات کا اتنا حقیر سا حصہ ہے جیسے ساری زمین کے مقابلے میں کوئی ایک ہائیڈروجن کا چھوٹا سا ایٹم شاید یہ مثال بھی بڑی لگے اور یہ زمین اس پوری کائنات میں اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ اس کے چھوٹے ہونے کی بھی کوئی حد نہیں میں حران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو مولا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ولایت تقوینی کو قبول نہیں کرتے جبکہ اس قرآرز پر ان جناب کے احکامِ قضاء و قدر کے نفاظ کے لیے انسان ہی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یہ انسان روحانی طور پر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ با اذن و اختیار امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف اپنے اپنے حلقے میں ہونے والے ہر کام سے نہ صرف باخبر ہوتے ہیں بلکہ تصرفات بھی فرما رہے ہوتے ہیں یہ صاحب عام لوگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں مگر لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے اسی لیے ان کو رجال الغیب کہا جاتا ہے اگر کوئی ان کی پہچان حاصل کر لے تو انہیں کسی دوسرے علاقے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ان کی ترقیوں بھی ہوتی ہیں تنظلیاں بھی ہوتی ہیں برخواستگیاں بھی ہوتی ہیں کوئی بھی مومن مختلف روحانی تربیتیں حاصل کر کے ان میں شامل بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو کہ آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کتاب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسرار العبدیاد اس کتاب سے آپ رہنمائی لیں اس عنوان پر میرے مرشد کریم علی جناب نے کچھ حوالے بھی تحریر فرمایا ہے اور یہ گفتگو ساری میں ان کی کتاب نحج المعارفت فی اسمائل حجت کی جلدول اور جلدون کے کچھ صفات سے حوالے لے کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں سمجھے کہ یہ رجال الغیب مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فراجو شریف کے اس کو ریئرس پر نافذ ہونے والے احکام جبروتی پر عمل درامت کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں دوستو تصرف لدونی اتائے محض ہوتا ہے اور اس کے بھی کئی درجات ہیں یہ اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہوتا ہے اور یہ انہیں یہاں آ کر نہیں ملتا بلکہ ازل سے انہی کے حصے میں آتا ہے اور اس کے حصول کے لئے کسی ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے تصرف سے بھی اعلیاء تصرف متصرفین کا ہوتا ہے انہیں متصرفین کو ہم رجال الغیب کہتے ہیں انہیں اعلیاء تقویم بھی کہا جاتا ہے یہ حکومت الہیہ کے امال و حکام ہوتے ہیں اور یہی اللہ جلال جلال رہو کی امری حکومت کی مشینری ہوتے ہیں کیونکہ یہی اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں اور یہی اللہ جلال جلالہو کے وعدہ برحق کے مععود ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میری اس زمین کے ہمیشہ صالحین وارث رہیں گے یہاں لفظ ہے وارث استعمال ہوتا ہے خدا بند عالم نے قرآن پاک میں ان کے لئے وارث کا لفظ استعمال فرمایا یہ رجال الغیب یہ متصرفین یہ وارث ہوتے ہیں وارث اور مالک میں بڑا فرق ہوتا ہے مالک زمانے کا شہنشاہ زمانے کا پاک امام ہوتا ہے پہلی اللہ کا بات ہے کہ ہم ان کی اس حکومت کو محسوس نہیں کر سکتے ان کے نظام کو دیکھ نہیں سکتے ان کے فعل و عمل کو دریافت نہیں کر سکتے ان کے سسٹم اور تصرف کا ادراک نہیں کر سکتے مگر اس زمین میں اصلی وارث و حاکم یہی سالحین ہوتے ہیں جو حکومت کو تصرف کرتے ہیں اور دراصل یہ دنیا ان کی حکومت سے تجاوز نہیں کر سکتی جناب عبداللہ بن مسعود اور ابن سامد اور انس بن مالک اور دیگر بہت سے صاحب نے اس موضوع پر روایات ہمارے سامنے پیش کی ہیں ان روایات کا یہ خلاصہ ہے کہ دنیا ان الہی عدداروں سے کبھی خالی نہیں ہوتی ان کے وجود کی برکت سے دنیا آباد رہتی ہے ان کی برکت سے آسمان بارشیں برساتا ہے زمین سے فصلے اگدی ہیں انہی کی وجہ سے اہل زمین پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی ان پر ظلم کرتا ہے وہ معاف فرماتے ہیں جو ان سے برا سلوک کرتا ہے وہ اس پر بھی احسان کرتے ہیں ہمیشہ دنیا والوں میں پوشیدہ رہتے ہیں اس طرح ان کے بہت سے صفات بیان ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ان اہدداروں میں سے کوئی بھی صاحب جلال نہیں ہوتا یہ سارے صاحبانیں جمال ہوتے ہیں کیونکہ جلالی صالحین کا مقام جمالی صالحین سے پست ہوتا ہے رازداری یعنی سیکریسی ان کا شہار ہوتا ہے ان میں سے کوئی کسی پر بھی اپنا راز افشاہ نہیں ہونے دیتا اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی راز افشاہ ہو جائے تو پھر یہ اپنے ہودے سے برخواست ہو جاتے ہیں یا ان کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اس لیے شہرت کو یہ زہر قاتل سمجھتے ہیں اولیاء کرام تو دنیا میں لا تعداد ہوتے ہیں مگر حکومت الہیہ کے اہددار مخصوص تعداد میں ہوتے ہیں اور ان اہدداروں میں سے کوئی بھی مسلم ارشاد کا حامل نہیں ہوتا یعنی دین کی تبلیغ کرنا لوگوں کو ہدایت کرنا کسی کو نیکی کی تلقین کرنا ان کے اہدے سے خارج ہوتا ہے یہ ان کی جوہ بھی نہیں کہ انہوں نے تبلیغات کرنی ہے یہ نظام ترشد بلکل امام زمانہ غائق الہدہ سے نظام ہے اس پہ پھر کسی وقت آپ سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا ان رجال الغائب کے خفیہ اجتماعات اور کانفرنسو بھی ہوتی ہیں جو ماہ رمضان المبارک اور نیمہ شابان کی رات کو ہوتی ہیں کیونکہ اس رات بارگاہ امام وقت علیہ السلام میں ملکوت اور روح کا نزول ہوتا ہے اور دنیا کے پورے سال کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں امام وقت اس رات ایک سال کے شیڈیول کا اعلان فرماتے ہیں دنیا کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور وہ شاہنشاہ معظم اللہ تعالی فرج و شریف اپنے احکام کے نفاظ کے لیے اپنے سارے اہدداروں کو احکامات عطا فرماتے ہیں یہی رات خیر من الف شہر ہوتی ہے اسی رات پوری دنیا کے ارزاق کا فیصلہ ہوتا ہے اسی پر عمل تو حکومت عمری کے خدتار ہی کرواتے ہیں ساتھ ہی انہیں سواب دیدی تصرف بھی ملتا ہے یعنی وہ اپنی مرضی سے اس میں ترمیم کے مجاز بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ کے نصداق ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی اللہ جلالہ کی مرضی ہی شمار ہوتی ہے اور وہ اس مادی اور ظاہری دنیا میں باطنی نگران اور حاکم ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے باطنی طور پر ملتے ہیں ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں کچھ غارہ ہرام میں ہوتی ہیں کچھ غارہ عطیق میں ہوتی ہیں کچھ میٹنگز قریعت القرآن میں ہوتی ہیں سرمندھائے میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں بہرحال اور بھی بہت سی جگہوں پر ان کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں لیکن جو ان کا افسر ہوتا ہے وہ اپنے ماتہتوں سے رزانہ ملتا ہے اور ان کی رپورٹ لیتا ہے اور کوئی امرجنسی حکم ہو تو اس کے نفاظ کا حکم بھی صادر فرماتا ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں وائس رائے ہند کا واقعہ ہے وہ دولی میں اپنی ریزیڈنسی میں رہتا تھا اور اس کا ایک بھائی دھاکہ میں کمیشنر تھا اس وائس رائے کے ہاں ایک مسلمان خانسامہ یعنی ببرشی تھا جو اس کا کھانا پکاتا تھا ایک دن وائس رائے کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہارا خانسامہ رات بارہ بجے کے بعد باہر سلا جاتا ہے کہیں یہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ یہ آدمی انتہائی دیاندار ہے مگر میں اسے پھر بھی ووچ کروں گا اس رات جب وہ خانسامہ اس کے لئے رات کا کھانا لیا تو وائس رائے ٹیلی فون پر اپنے ڈھاکہ والے بھائی سے بات کر رہا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ میں ڈھاکہ میں پریشان ہوں تم ملکہ برطانیہ سے کہہ میرا تبادلہ دہلی میں کروا دو ہم دونوں بھائی ایک ساتھ رہیں گے اور وائس رائے اسے بتا رہا تھا کہ تمہارا ڈھاکہ میں رہنا بڑا ضروری ہے اور حکومت برطانیہ کی یہ پولیسی ہے کہ کمیشنر ہمیشہ کسی نہ انگریز کو رہنا چاہیے اس لیے تمہارا تبادلہ ناممکن ہے اس کے بھائی نے کہا کہ تم کوشش کر دیکھو یہ ساری باتیں وہ خان سامہ سن رہا تھا پھر اس نے کھانا لگایا اور وائس رائے صاحب نے کھانا کھایا جب رات ہو گئی تو اس نے اپنے خان سامہ کی نگرانی شروع کر دی جب رات کے بارہ بجے تو اس نے دیکھا کہ اس کا خان سامہ اس کی کوٹی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ فوراں اس کے تعاقب میں چل پڑا وہ خان سامہ اس کے محال سے باہر نکلا اور پرانی لیلی کی طرف چل پڑا کافی گلیوں کے مور مرنے کے بعد وہ ایک کھنڈر میں پہنچا باعث رائے بھی اس کے تعاقب میں وہاں پہنچا اس نے چھپ کر بیکھا تو وہاں کہی مجذوب اور گلیوں میں بھیک مانگنے والے جمع تھے جو ہی ان کی نظر خان سامہ پر پڑی تو وہ فوراں تعظیم کو کھڑے ہو گئے اور اس نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آج مجھے جلدی جانا ہے اس لیے احکام فوری سن لو اس کے بعد انہی میں سے کسی فقیر سے کہا کہ تم نے ملکہ فلاں معاملہ اس طرح کرنا ہے دوسرے سے فرمایا کہ تم نے فلاں معاملہ اس طرح کرنا ہے اس طرح سب کو آرڈرز سادر کرتے گئے اور آخر میں ایک فقیر سے فرمایا کہ تم آج ہی کمیشنر ڈھاککا کا تبادلہ دہلی میں کر دو یہ فرما کر وہ فوراں واپس آ گئے اور ان کے بعد وائس رائے بھی اپنے محل میں پہنچ گیا جب صبح کو خان سامہ وائس رائے کی بیٹی لے کر پہنچا تو وائس رائے ٹیلی فون سن رہا تھا اور اس کے بھائی نے اسے بتایا کہ آج رات تین بجے انگلینڈ سے ٹیلی فون آیا کہ تم فوراں ڈھاکا کا چار چھوڑو اور دہلی کا چار سنبھالو اس تو ابھی تک کسی سے بات بھی نہیں کی یہ باتیں کرنے کے بعد جب اس نے ٹیلی فون بند کیا تو خان سامہ کو بیٹھے بیٹھے شلوٹ کیا اور کہا تینک یو سر یہ سنتے ہی اس خان سامہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے گر گئی اور اس نے کہا سوری سر اور وہ یہ کہ باہر چلا گیا اب باسرائے صاحب اس انتظار میں تھے کہ دوبارہ جب وہ چائے جب وہ چائے لائے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا مگر وہ کافی دیر تک نہ آئے جب اس نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ کہیں اور چلے گئے ہیں اسی واقعے سے اور عمری حکومت ذہنوں اور روحوں پر حاکم ہوتی ہے اگر ایک انسان کے نظام کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کام تو جسم کے آزا کرتے ہیں مگر ان انسانی افعال پر انسان کا ذہن حکومت کرتا ہے اور ذہن پر روح کا عمری حکم نافذ رہتا ہے اور عمری حکومت کا تصرف ذہن اور روح پر ہوتا ہے آپ دیکھیں جج فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کا کلم اس کی انگلیوں کے تصرف میں گردش کرتا ہے اور اس کے انگلیاں اس کے ذہن میں تصرف کر رہی ہوتی ہیں انگلیاں اس کے ذہن کے تصرف میں ہوتی ہیں اور اس کا ذہن ایک ٹیلی پیتھی کے عمل کی طرح متصرف الہی کی انگلیوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے اب خود سوچیں اصل فیصلہ کون لکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح رجال الغیب متصرفین اور اہل تقویم کا تصرف ہی پوری دنیا پر جاری ہوتا ہے یہ علیہ بات ہے کہ ہمیں اس تصرف کو دیکھ یا محسوس نہ کر سکیں لیکن یہ بھی تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم اپنے افعال کے اصل فائل یعنی اپنے ذہن کی حکومت اور تصرف کو بھی تو نہیں دیکھ سکتے اپنے نفس کے تدبر اور حکمرانی کا مشاہدہ بھی تو نہیں کر سکتے جس طرح اس سے انکار اکلا درست نہیں اسی طرح اس امری حکومت کا انکار بھی مناسب نہیں ہے علامہ اقبال کا واقعہ علامہ نے خود اپنی کسی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ سردیوں میں نصف شب کے قریب دروازے پر دستک ہوئی ملازم نے بتایا کہ کوئی ملاقاتی ہے علامہ نے سوگمبر بلوالیہ اور بولا وہ بولا کہ میں آپ کے علاقے کا متصرف ہوں کل سے میرا تبادلہ ایک اور علاقے میں ہو گیا ہے اب میری جگہ ایک اور دوسرا متصرف ڈیوٹی کرے گا میرے باس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری جگہ آنے والا نیا متصرف تھوڑا سخت مزاج ہے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ میں نے پوچھا کیا میں اس سے مل سکتا ہوں وہ بولا کہ ہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کل صبح وہ فلان گلی میں مشکیزہ لے کر پانی کا چھڑکاؤ کرے گا میرے نوجوان دوست چاہد اس بات کو نہ سمجھے لیکن یہ میرے بچپن میں دیکھی ہوئی باتیں ہیں کہ روزانہ صبح گلیوں اور سڑکوں پر صبح کے وقت ماش کی پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے تاکہ گرد و غبار بیٹھ جائے اور پھر جھاڑو دینے والے آ کر صفائی کیا کرتے تھے سب لوگ میوسپل کارپریشن کے ملازم ہوتے تھے تو علامہ نے اسے پوچھا کہ اس وقت آپ کی کیا خدمت کی جائے تو اس نے انکار کیا علامہ نے اسرار فرمایا تو اس نے کہا لسی بلا دیں علامہ نے کہا کہ سردیاں ہیں گھر میں اس وقت لسی دستیاب نہیں اس نے کہ آپ کے قریب فلان جب آپ ایک ہو گیا اگلے روز علامہ اس گلی میں صبح پہنچ گئے نیا متصرف پانی چھرکا رہا تھا گلی میں علامہ اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھتے رہے اس نے ڈانٹ کے کہا یہ آنکھیں کھڑے ہو جاؤ اپنا کام کرو اگر پانی پینے تو آگے ہو علامہ نے کہا بک بنا کے پانی دیا معافی چاہتا مجھے اس بک کی اور دنیا تھی علامہ کی نظریں اپنے ہاتھوں پر نہیں تھی اس کے چہرے پر مرکوز تھی پانی نیچے گرنے لگا تو اس نے ڈانٹ کر کہا میرا میاں دیکھ رہے ہو پانی جا نہ کرو پیو اور جاؤ علامہ دکان کہاں پہ ہے وہ گیا تو اس جگہ پر نہ کوئی دکان تھی نہ کوئی اس جیسی کچھ چیز تھی علامہ کہتے ہیں کہ اس نئے متصرف کے آنے کے بعد عدالتوں کے فیصلوں میں سختی آگئی پہلے جن مقدمات پر تھوڑی سزائیں ہوتی تھی اب ان میں لمبی لمبی قید اور بھاری بھاری جرمانے ہونے لگے اس طرح کہ بہن سے واقعات کتابیں ملتے ہیں یوں سمجھیں کہ یہ رجال غیب مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فراج شریف کی نامزد کرتا بیوروکریسی ہے اس کے دس اوڈے ہوتے ہیں سب سے پہلا اور چھوٹا اوڈہ ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں متصرفین دہکانی یہ سب سے نچلی سطح ہے اور ایک متصرف دہکانی کے پاس جو ایڈیا ہوتا ہے وہ عوصتا چھتیس میل مربع یعنی چھتیس میل ضرب چھتیس میل یہ اس کے حاکم ہوتے ہیں یہ علاقہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا عوضہ جو ان کے سینئر ہوتے ہیں متصرفین ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی ایگزیکٹ تعداد معلوم نہیں ہے لیکن دیکھیں آپ اس کے ایریاز دیکھ سکتے ہیں نا کہ ساری دنیا کی جو آبادیہ اس کو چھتیس بائی چھتیس سکوئر مائلز میں ڈسٹیبیوٹ کریں تو ایک ایوریشی نکلائے گی ان کے سینئر ہوتے ہیں ان کو صالحین و اخیار کہتے ہیں یہ متصرفین دہکانین پر حاکم و نگران ہوتے ہیں اور یہ ایک وقت میں تین سو ساٹھ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث سیعی میں آیا ہے کہ ان کے قلوب جناب آدم علیہ السلام کے ہم مرتبہ ہوتے ہیں ان کے سینئر مجبعہ و ابرار ہوتے ہیں ابرار میں سے ہر فرد کے ماتحد پانچ سے چھ سالحین و خیار ہوتے ہیں اور یہ ایک وقت میں ستر ہوتے ہیں ان کے قلوب کے بارے میں ہے کہ وہ عام امبری علیہ السلام کے ہم رتبہ قلوب جو ہیں ان کے حامل ہوتے ہیں چوتھے درجہ پہ آتے ہیں عبدال عبدال کی تعداد ایک وقت میں چالیس رہتی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کتنے ابرار پر ایک عبدال حاکم ہوتا ان کے بارے میں حدیث میں ہے با حدیث دیگر ان کے قلوب انبیاء بنی اسرائیل کے قلوب کے میار کے ہوتے ہیں اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ شام کے ملک کو گالی نہ دو کیونکہ اس میں چالیس عبدال رہتے ہیں یعنی ان عبدالوں کا سیکریٹیریٹ جو ہے یہ شام میں ہے پانچ درجے پہ جو عددار ہیں ان کو نقابہ کہتے ہیں نقیب نقابہ کی تعداد ایک وقت میں چہدہ رہتی ہے بارہ نقابہ کے تحت تین عبدال ہوتے ہیں اور دو نقابہ کے میں تحت دو عبدال ہوتے ہیں ان کے قلوب کے بارے میں ہے ان کے قلوب انبیاء مرسلین کے میار کے ہوتے ہیں چھتے درجے کا عدہ ہے اعتاد ایک وقت میں اور ایک ایک وقت کے ماتاہت دو دو نقیب ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کے قلوب جناب ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے میار کے حامل ہوتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بدلتے بلکہ ایک ہی مقام پر رہ کر نظام دنیا پر نگرانی کرتے اس لئے نے جبال الارض بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خالق نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے جبال کو زمین کے لئے اعتاد قرار دیا سورہ نبع کی آیت نمبر سات اور تفسیر نورس اکلین نے تفسیر علی بن ابراہیم سے روایت کی ہے کہ یہ اعتاد زمین سے ہیں جلد پانچ سفہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے ان کے بارے میں حدیث ہے کہ اعتاد سے لے کر نواب تک ایک ایسا گروہ ہے جو اپنے رب و مربی یعنی شہنشہ زمانہ جللہ تعالی فروجی شریف سے ایک لمحے کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے اور مال دنیا میں سے کچھ سے یہ معصوم نہیں ہوتے لیکن فعل حرام گناہ قبیرہ اور صلیرہ سے محفوظ و معصوم ہوتے اور کتب جو ہوتے ہیں وہ صحب نسیان سے بھی معصوم و محفوظ ہوتے بعض کتب میں جناب خضر اور جناب علیہ صلی اللہ کو بھی اعتاد میں شامل کیا گیا ہے مگر یہ بات درست نہیں کیونکہ یہ دونوں زواد کلی معصوم ہیں حتی کہ صحب و نسیان سے بھی پاک ہیں ان سے ترق اعلیٰ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمارے شہین شاہ زمان آج اللہ فروج شریف کی خدمت کے لئے مخصوص ہیں اس لئے ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی درست نہیں ہے کہنے کو تو بڑے بڑے علماء شاہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم بن عوض باللہ سہب و نسیان کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں مگر ہمارے نزدیک ان کا اشتباہ ہے ورنہ یہ عقیدہ اگر کوئی بدنیتی سے رکھے تو اس کے کفر پر شک نہیں کرنا چاہیے ساتھ درجے کے عددار کو عمود کہتے ہیں ان کی تعداد ایک دور میں پانچ رہتی ہے اور عمود اعتاد کے نگران و حاکم ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان کے قلوب جنب جبریل علیہ السلام کے قلب نوری کے ہم پایا ہوتے ہیں آٹھ درجے پر عددہ ہے مقربین یہ ایک عدد کے حاکم نگران اور افسر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کے قلوب جناب میکائل علیہ السلام کے قلب نوری کے میار کے ہوتے ہیں سورہ متففین آیت اٹھارہ سے اکیس اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے سچ تو یہ ہے کہ عبرار کا ریکارڈ اللیین میں ہے اے انسان تو کیا جانے اللیون کیا مشہدہ مقربین کرتے ہیں یا وہ اس پر گواہ ہیں نوہ درجے کا عہدہ کتب کہلاتا ہے یہ ایک دور میں پوری دنیا پر کتب دو ہوتے ہیں اور یہ مقربین پر حاکم و نگران ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کے قلوب آئم حدا علیہ السلام کی تینت نوری سے تخلیق شدہ ہوتے ہیں یہ بھی ہے کہ ان عہدداروں میں سے اکثر اپنے زیر تصرف علاقے میں چلتے پھرتے ہیں مگر کتب اور اعتاد اپنی جگہ سے نہیں ہلتے بلکہ وہ ایک ہی جگہ پر رہ کر اپنے علاقے کی نگرانی کرتے ہیں اور یہ دیا ہے کہ جس طرح زمین کے لیے دو کتب ستارے ہیں اسی طرح یہاں ہی دو کتب ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر رہتے ہیں سب سے بڑا اہدہ ان رجال الغیب میں غوث الزمان یا قلندر کا ہوتا ہے ایک دور میں اس پوری دنیا میں ایک ہی غوث یا قلندر ہوتا ہے ان کے بارے میں حدیث صحیح میں ہے کہ غوث قلندر پاک کا قلب سربد دو جہان صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وسلم کی نوری تینط سے تخلیق کیا جاتا ہے اس لئے وہ پوری دنیا میں واحد ہوتے ہیں حکومت الہی کے انتظامی کے جو عوضے ہیں وہ کلندر دوران پر ختم ہو جاتے ہیں اور یہ نظریہ کہ اس دنیا میں صرف وڑائی کلندر ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کبھی کلندر یعنی غیث الزمان رحمت اللہ علیہ سے خالی نہیں ہو سکتی ان پر مائب الہی صاحب الاسر وزمان غیث الغیوس قطب الاقتعب اجل اللہ تعالی فرج شریف ہی حاکم ہوتے ہیں مگر ایک اہدہ کلندر سے بھی اونچا ہوتا ہے اور وہ عوضہ انتظامیوں سے تعلق نہیں رکھتا یعنی یہ رجال الغیب کی تو دس عوضے ہیں ان کے علاوہ ایک عوضہ ہے جو کلندر سے بھی اونچا ہوتا ہے اور یہ عوضہ ہوتا ہے اصحاب اور خدام کا یہ وہ نفوس قدسی ہوتے ہیں جو ہمہ وقت شہنشاہ زمانہ آج اللہ فروج شریف کی خدمت میں رہتے ہیں یہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے شہنشاہ معظم سے علیدہ نہیں ہوتے یہ ان کی بزم قدسی کی رونک ہوتے ہیں ان میں جناب خضر علیہ السلام بھی شامل ہے جیسا کہ مسجد جمکران والے واقعے میں تھا کہ یہ ہے کہ آپ سارے لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ آج اللہ فروج شریف سے دنیا کا کوئی مقام خالی نہیں ہے دوسرے کی طرف یہ بیان ہویا ہے کہ یہ اصحاب خدام سلام اللہ علیہ مجمعین ہمیشہ ان کی معیت میں رہتے ہیں تو اس طرح ثابت ہوا کہ ان اصحاب خدام سلام اللہ علیہ مجمعین سے بھی دنیا کا کوئی مقام خالی نہیں ہے وہ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ان مذکورہ بارا لوگوں کے اوپر نگران کائنات پر متصرف بالموجودات غد الارض والسماوات یعنی مولا صاحب الاسر والزمان غیوز علیہ السلام کی پاک ہوتی ہے اور اس زمانے میں میرے پاک شہن شاہ معظم فرج شریف حجت انکان ہیں شہن شاہ معظم کے جو قاتل احکام جسے عدالتی زبان میں ریڈر کہتے ہیں وہ جناب بلیع بن ملکان یعنی حضرت خضر علیہ اسلام ہوتے ہیں اور امام زمان فرج شریف کے مات ہے حکومت الہیہ کا جتنا عملہ ہے وہ رجال الغیب کہلاتا ہے دوستو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا اس سسٹم کا جس سسٹم کے تحت کائنات کا متصرف حالہ یعنی میرے زمانے کا پاک امام اب افسوس ہوتا انہوں لوگوں پر کہ جو زمانے کے امام کو مجبور مکہور اور اس قسم کے تصورات سے پہچانتے ہیں امام کی حکومت باطنی انتہائی وسیع انتہائی عظیم اور جیسے جیسے اللہ کی علوہیت اور ربوبیت عالمین کے لئے ہے اسی طرح اللہ کی جانب تمام عالمین پر حکمران اس کے محبوب نور اول کا وہ حصہ جو ہمارے زمانے کا پاک امام ہے وہ اس ساری کائنات کے اوپر حاکم متلک ہوتا ہے اسی لئے میں دعا کرتے ہیں کہ مال کرم فرمائیں اپنی حکومت باطنی کی طرح اپنی حکومت زہریہ کا بھی اظہار فرما دیں کرم فرمائیں ظہور فرمائیں اور اس دنیا کو ظلم زیادتی اور نائنصافی سے پاک فرما دیں اور یہ دنیا اسی طرح بنے جیسے اس دنیا کا پاک خالق چاہتا ہے خدا منعالم وہ وقت جلدی سے بھی پہلے آ جائے جب اس دنیا کے ایک ایک ذرے سے میرے پاک امام کی پاک شان میں سلوات و درود کی برسات سب لوگ سن سکیں آمین آمین یا رب العالمين